السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پنڈال بڑا وسیع ہے تے مجمع میں ماشاءاللہ کافی حد تک موجود ہے مگر توڑی آواز موجود نہیں ہے السلام علیکم او جڑے زندہ ہو جڑا پھولو جڑے ماشاءاللہ پہنچے ہو کچھ نہیں کہتا السلام علیکم الحمد للہ الحمد للہ وحده والسلاة والسلام وعلا ملان بی بعد اللہم سل على محمد وعلا آل وعلا آل محمد كما تحب وتر رب شرح ملانی صدری ویسر لي عمری واہل العقدة من لسانی یفقاو قولی رب زدنی علما رب زدنی فهما اعنو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد رب زدنی علیم رب زدنی علیم رب زدنی علیم دے اندر تُسی ماشاء اللہ تشریف فرماؤ اس پر فتن دور اندر افراد تفرید دور اندر بڑے قیمتی لوحات اور قیمتی وقت قربان کر کے پاک پہ غمبر رحمت رحمتِ کائنات پہ غمبر امام الانبیاء جنابِ محمد جنر نبی پاک دی ختمِ نبوتِ ایمان و یقین ہے کہ آپ آخری پہ غمبر نے اوہ بندہ کمز کم آدھا نام سن کے محمد بری آواز اندر جوابِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضراتِ گرامی بڑی دیر تو تُسی احباب اس مرکزِ حازہ اندر تشریف فرماؤ میں دردِ دلنا دعا کردہ اللہ پاک اس مرکز دن دگری را چوگری ترقی حطا فرمائے اور عدِ بانی مبانی حضرت شیخِ مکرم شیخُ الہدیم والتفصیر مولانا حافظ محمد اسلام صاحب حنیم حافظہ اللہ اللہ صحت و آفیت والی زنگی ایمان و السلام اللہ تعالی اتاف حضراتِ گرامی بڑی دیر تو علماء کرام نے خطاب آج سن رہے ہو اور میں سمجھنا کہ علماء مطابق بہت علماء اکرام نے دلیل و براہین الگفتگو فرمائی اللہ سبنا نے خطاب آج قبول فرمائے وحابیان علی اچھی کا وحابیان میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا اور میرا خیال پہلا موقع کہ میں اس کے بیٹھ کے علماء اکرام دیکھ لوں زیادہ دیر سننے دا موقع نہیں ملیا یہ آج میرا پہلا موقع میں نفسوس بھی ہے بہرحال اے بات یاد رکھنا انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ اللہ کریم نے جاری و ساری فرمایا جو سلسلہ جناب عادت علی نبی جنا و علی السلام تُو چلا اللہ پاک نے اس انبیاء علیہ السلام نے سلسلے جس پہمبر کائنات جس رحمت کائنات دی ذات پاک نے آکے انبیاء علیہ السلام نے سلسلہ اور ختم نبو نبسرہ جس پیغمبر دی ذات گرامی تے آکے مکمل فرمایا اس پیغمبر کائنات نام نام اس میں گرامی محمد ہے سل اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر آخری پیغمبر نے آتو پہلا پیغمبرہ سلسلہ چلیا لیکن آپ آج جانے تو بات قیامت انداز ہے مگر میرے پیغمبر دے بعد نبوت اور رسالت کوئی تصور نہیں ہے ہوتی وجہ اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیتا مولا کائنات نے فرمایا غور کرنا اللہ فرما دے ما کانا محمد ابا آدم رجال لیکن وَلَا کِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ نَبِيرُ اللہ پاک نے میرے پاک پر غمر دا نام پاک دا ذکر بھی فرما میرے نبی دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ سلم میرے پاک پر غمر دے نام پاک دا بھی اللہ پاک نے ذکر فرما اور میرے پاک پر غمر دے منصب دا بھی ذکر فرما منصب نبوت لو اے میرا پیغمبر ہے آلہ تیبالا پیغمبر ہے شان و مقام والا پیغمبر ہے اور کیسا پیغمبر اللہ پاک نے فرمایا ولا کی رسول اللہ ہی اے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے رسول نے ولیکن رسول اللہ میرے پیغمبر دے شار پاک نے اللہ پاک نے تاجے نفوت رکھے ولیکن رسول اللہ ہی رسول اللہ بھی اپنے بنایا تیسری بات بڑی پیاری ہے اللہ پاک نے فرمایا رسول نے پہلے بھی آئے لے آدم پیغمبر آئے لے مگر اے انداز نہیں ملے گا لو پیغمبر آئے مگر انداز نہیں ملے گا میں قربان جاما قلیم پیغمبر آئے نے اعلان نہیں ہویا جدوہ بنا دے لال دنمبر آیا اللہ پاک نے آتا نام پاک بھی بیان فرمایا منصب نقوت بھی بیان فرمایا اور نار فرمایا اللہ پاک نے آتے آنت و باد نبوت و رسالت دا سرسلہ باد فرما دیتا نبوت دا دروازہ اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر دی آمد تے باد کرنے دا اعلان فرما دیتا اور یاد رکھنا جیسا مناظر اسلام حافظ عمر صدیق صاحب حافظ اللہ تعالی بڑے جذب نال بیان فرما رسل اور آخر دی اندر بڑا پیارا نکتہ تو ابھی پیش خدمت فرما چکے لیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنہ آگے قیامت دا ذکر ہے حضرات گرامی بلکل اسی طرح میں ہوں کاروی اللہ پاک دی رحمت نال ناشید طالب علم میں بھی اسے اندال دا تو آنے سامنے قرآن پاک درو ذکر کرنا چاہنا اللہ پاک دے پاک پہ خمبر تو پہلا اللہ پاک نے نبیان رو دے گیا کہناک اندر پہلے نبیان دا نمبر آیا نن کب نکا دے جملے قرآن اندر موجود نے مگر آمنہ دے لال آخری پہ خمبر نے آب دے آ جانے تو بال قیامت ہے مگر گج کے بولو آب دے بعد دوسرا نبی آئے گا اور جنہی کو میں آواز کر رہے ہیں اللہ دی رحمت نال تو سی بھی پورے جذبہ ایمانی نال بولیے بول کے کہیے میرے پہ خمبر دے بعد قیامت ہے آب ناتے لارد دے بعد قائنات اندر دھوڑا نبی آئے گا جڑا منداز جڑا سجادے چھوک کے پوری جذبے نال کے دوسرا نبی آئے گا نہیں آئے گا جڑا آئے گا پھر پنجابی اندر ترجمائیوں ہی بنے گا سالے کل لٹر ہی کھائے گا جڑا آئے گا وہ گوری کھائے گا جڑا آئے گا این حدیب تھی یلغار للگار دے سامنے پھیر نہیں سکے گا اس واسطے اللہ دے قرآن دا فیصلے اللہ پاک دے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَا مِن قَبْلِ کَا مِن رَسُولِن حَاظَرْو جَاو مِن قرآن پاک دیا چان بیتا تلاوت کرنا چاہنا وَمَا عَرْسَلْنَا مِن قَبْلِ کَا مِن رَسُولِن إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا آنَا فَعْبُدُولُ اولادِ قرآن دا دوسرا مقامے لفل بڑا پیار ہے توجہ فرمایا جے اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک دے اندر مولا فرما دے لے وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْلَكَا قَبْلَكَ مِن الْمُرْسَلِنَا تیسرا مقامے اللہ پاک نے فرمایا وَالَقَدْ اُوحِي إِلَيْكَا وَإِلَى اللَّذِينَا مِن قَبْلِكَا مِن قَبْلِكَا اے جُمْلَوْ قَرْوِي توانو جناب سنانا چاہم دا ہے آج دے پیغام دے اندر آج دے سبق دے اندر وَالَقَدْ اُوحِي إِلَيْكَا وَإِلَى اللَّذِينَا مِن قَبْلِكَا لَئِنْ اَشْرَكْتَا لَيَحْبَتَ النَّامَلُكَا وَلَتَكُونَنَّا مِنَا الْخَاسِرِينَ اور اللہ دے قرآن دے چوتھا مقامے قرآن سن دے جاؤ ایمان بھی بڑھنا جائے گا ایمان تلو تازہ ہندا جائے گا انقلاب بھی آ جائے گا ختمِ نبو عددہ جملہ بھی پورا سمجھ شریف اندر آ جائے گا اللہ دے قرآن دے ایک اور مقامے مولے کینات نے فرمایا وَمَا اَرْسَلَّا مِن قَبْلِكَا مِن قَبْلِكَ اَجْرَ جُمْلَا میں توانے سا بڑھنے بار بار بیان پہ کرنا وہاں ساری محفل دے اندر اے جملہ ہاں ہونا چاہی دا ہے جویں سمندر دے اندر پانی ٹھاٹا مار دا ہے نا اسے طرح مرکل محمدیہ لیا قدفور دے اندر بیٹھر والے ہو روشن زمین ہو میرے نال جملہ قرآن والا باوازے بلان پرنا ہوئے گا وَمَا اَرْسَلَّا مِن مِن قَبْلِ کَ اِلَّا رِجَالًا اللہ پاک دے قرآن دا ایک پنجوہ مقام میں مولے کے ناظرے فرمایا قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے فرمایا غور کرنا یہ مانوالیا فَالَا قَدِسْتُوزِيَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِ کَ فَحَاقَ بِلَّذِينَ سَفِرُو مِنْهُمْ مَا قَانُو بِي اَسْتَازِيُونَ اولادِ قرآن دا ایک گہور مقام آیا اللہ پاک نے فرمایا اے پہلا میرے دوستہ پہلا پا رہے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا قرآن پا رہے اللہ پاک نے فرمایا قرآن پا رہے اے پہلا پا رہے میرے دوستہ سوڑے بکارا ہے سوڑے بکارا پہلے رکھو دے اندر اللہ پاک نے فرمایا قرآن پر رہا لیا آگے بعد اندر جانا اگلے پاریاں دی تلاوت بات اندر کرنا پہلے سورہ فاتحہ دے بعد اے جملے لوں بار بار پالنا واللزینہ یوں ملونا بی ما اُلزِلہ علی کا وما اُلزِلہ مِل قبلی کا وَبِلْآخِرَتِ هُمْ يُوکِلُونَ اللہ پاک دے قرآن دا کس کس مقام تمہیں قرآن پڑھا انہا ساریاں اہتاں دا خلاصہ کلام ہے لوگوں توجہ کرو اگر کوئی مرزئی کوئی اللہ پاک دی رحمت نال کوئی سمجھدار مانا جا بیٹھا ہے میں دعوتیں فکر دیاں گا قرآن دی تلاوت کرو سمجھو قرآن دا نقطہ میں نے قبلی کا میرے نبی تو پہلا آدم نبی پہلے ہے روح پہنبر پہلے نمبر قلیم پہنبر پہلے نمبر میرے دوستوں پاک پہنبر دے آن تو پہلا انبیاء آئے نے آن دے رہنے مگر آمنہ دے لال آخری پہنبر بن کے آئے آن تو مال قیامت آسکتی ہے گازی کے بولو دونچہ نبی آسکتا نہیں تھی آسکتا وہ بالآخرتی ہم یوں کی نون آدھے بار قیامت ہے آخرت ہے حشر ہے اللہ پاک دی عدالت ہے دوسرا نبی کوئی نہیں میں عیتہ پر یعنے حدیث مبارکہ بھی سنو میرے پاک پہ عمل امام الانبیاء جناب محمد سارے نہیں بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پہ عمل امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی کائنات والوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے آنا خاتم النبیین میں آخری نبی آن میرے تھی اللہ پاک نے نبو ودہ دروازہ باندھ فرما دیتا ہے دوسری حدیث مبارکہ میرے پاک پہ عمل امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار فرما دے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا احمد میرے پاک پہ عمر نے ذکر کر دیا کر دیا فرمایا وانا اللہ حاکم میرے معبو فرما دے میں آخر دے اندر حدیث پاک اندر میرے پاک پہ عمر نے فرمایا اللہ حاکم اللہ لئیسا بادہو نبیین میں اللہ پاک دے پہ عمر فرما دے میں اللہ پاک نے آخر اندر بیجیا میں ایسا آخری بن کیایا میرے پاک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا کوئی نبوتہ دا ویدار نہیں آئے گا لئیسا بادہو نبیین اللہ پاک نے میں ایسا آخری بنایا ہے میرے پاک دو جانبی کوئی نہیں امد بھی آخری ہے امدہ پیغمبر بھی آخری ہے اور کیسا پیغمبر میں پھر قرآن پڑا وما ارسلنا کا اللہ 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 رحمت للعالم میں اہو میں تیرنے تھا پڑھا دے گلموں کے اللہ پاک دا قرآن ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا کائنات والو میں پیغمبر دیاں خوبیاں آپ بیان کرنا وان یاد لگیریاں خوبیاں اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ نبیو انہ ارسلنا کا شاہدن ومبشیرن ونظیرہ ودایین اللہ ایبی اذنے ہی اگلا جملا بڑا پیار ہے وصیرہ جمونی را اللہ پاک نے میرے بیغمبر سراج جمونی را بنایا دوسری ہے سن لو دے گل پڑی پیاری اللہ پاک دے میں قرآن جانا قرآن پاک دے اندر میں کب لکھا دے جملے موجود نے انہا جملے نے دسیا سارا قرآن پڑھو میرے نبی تو پہلا نبو دے سراج آمن دے لال تبال نبو دے تصور کوئی نہیں اے یہ وجہ آمن دے لال دے بار اللہ پاک دے پیغمبر بولے جو قرآن دے سنیا اللہ دے نبی دے اعلان تو جن حال سنیا جائے میں قرمان جام اللہ پاک دے قرآن کہند وَعِذ قَالَ ایسا اپنو مریم یا بنی اسرائیل امی رسول اللہ جیلے بیکھے ہو ماشاءاللہ بسلمان واحد بیکھے ہو اوزرا پھر قرآن سنو پھر ایمان دعا کرو عیسا پیغمبر سارے پیغمبران دے اندر آخر دیان والے نبی پاک دو پہل آن والے آپ اعلان کر دے لیں او میری قوم دے لوگو میرا ایران توجہ نال سن لو یا بنی اسر الہ امی امی رسول اللہ ہی علیکم میلو اللہ پاک نے تعدہ پیغمبر بنایا میلو اللہ پاک نے تعدہ رح لما بنایا پیش بنایا امی رسول اللہ ہی علیکم مست تک نی ما بین ید یا من تور و مبشرا می رسول ی آتی من باد اسم احمد اللہ دے پیغمبر عیسی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت و رسالت اعلان فرمایا میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا میرے بعد تھوڑا جہی ہمت رہا بور پو کچھ نہیں ہندہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا آق محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ عقیت ازمان صلی اللہ علیہ و سلم سلم کہ صفت نکیتی جا آئے آمنا دل آس تھوڑا جا انہوں چکھو آخری گل کھڑو کی کھڑو کی کیونکہ نکتہ بڑا عجیب ہے پھر کھڑو ضروری ہے اللہواللہ بڑا یہ سٹ کرو یار کچھ نہیں ہندہ کی ہو گیا ہے میرے فاضل محترم حضرت کرسی بھی پیشان لے جاؤ عمران خان بٹھا ہے جاؤ اللہواللہ حضراتِ گرامی جاگ رہے ہو اور جاگ رہے ہو ہاتھ اچھا کرو جنہیں ستے پہ اللہواللہ جنہیں میں بات ارز کرنا چاہنا غور کرنا آخری بات ارز کرنا آمنہ دے لالتو پہلا نبوتہ سلسلہ جاری سی مگر آمنہ دے لالتے سلسلہ اللہ پاک نے باندھ فرما دیتا عیسیٰ پیغمبر میں بھی اعلان فرمایا میرے بعد ایک نبی آئے گا جیدہ نام اچھی بولو جیدہ نام احمد ہوئے گا اے نیاکھیا کوئی میرے بعد آئے گا جب آپ مرزا کہلائے گا کانا کہلائے گا دجال ہے کذاب ہے انگریز دا خود کاشتا پوتا ہوتا نام لی لیا میری سرکار دا نام لیائے محمد سلسلہ اللہ علیہ وسلم با آخری عید پڑھا دے گالموں کے اللہ پاک نے فرمایا میرے معمود پیغمبر دے آن تو پہلا کوئی لمبیان اللہ پاک نے جمع فرمایا وَعِذْا آخَذَ اللَّهُ مِیسَا کَنْ نَبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَا اے میرے نبیوں میرے نال وعدہ کرو اللہ ہو اللہ میں تو انہوں کتاب و حکمت عطا کراں میں تو انہوں سرد تاجے نبوت و رسالت کھاں اے میرے نال وعدہ کرو سمہ پھر آئے گا مل کے بولو پھر پھر آئے گا نراز رونا ایک جماعت رگڑا لگ گیا پھر آئے گا اوہ جڑا آوے نوہ ہر جگہ نہیں ہندا اوہ آئے گا ہانوالا کیسا بن کے آئے گا اللہ فرما دینے ہو آئے گا جیزی زبان تو ایران ہو جائے گا قول یا ایوہ نازو انہی رسول اللہ ایرائی کم جمعیہ امنا دلال آئے نے ایران فرما رہے نے یا ایوہ ناز کائنات والو میں نوہ اللہ پاک نے پوری کائناتہ پہ غمبر بنایا میرے بعد دوجہ نبی نہیں آئے گا دوجہ رسول نہیں آئے گا دوجہ پیغمبر نہیں آئے گا اعضرہ غور کرنا اللہ پاک نے فرمایا اے نبیوں میرے ناروادہ کرو جدو آمنا دا لالا جائے تو انہوں سب انہوں چاہیدائے اوہ دیتے ایمان لیانا ملکہ بولو دیتے ایمان لیانا اوہ دیتے ایمان لیانا تاکہ دنیا نوہ پتا چلے کہ سارے نبی کل نبیاں کل نبی آئے لوگاں دے نبی بن کے آئے مگر میرے محمد آئے تو کل نبیاں دے نبی بن کے آئے کل نبیاں دے نبی اور اگر میں نہیں کہنا تو اچھو فرمائیے میراج والی راہ سی بولو کیری راہ سی میراج والی راہ سی اللہ نے مسئلہ ختم نبو وردہ حال فرمایا کیمرے لگان والیوں اللہ نے بھی کیمرہ ایسا لگایا جس کیمرے دے اندر کلنبیاں موجود نے اوہ کل نبیاں دے اندر اس مرزے دا نام و نشان نہیں ہے جرہو تو نبیاں دے اجتماع اندر نظر نہیں آیا اوہ آج بھی اسی مننلی تیار ہے بلکل نہیں اللہ پاک نے میراج والی راہ تھی مسئلہ امامت آمنہ دے لالو عطا فرمایا مل کے بولو کس رو عطا فرمایا آمنہ دے لالو سارے نبی پچھے کھڑے نے آمنہ دے لال آگے کھڑے نے میں قربان جامع مسئلہ حل ہو گیا اللہ مسئلہ حل ہو گیا جتے نیوی پالئی نبیاں نے کی رہ گئی گلے امام اللہ پاک نے سوال لاکھ نبی پیچھے کھڑے کیتے نے مل کے بولو محمد پاک نو آگے کھڑا کیتا اور مسئلہ سمجھایا کائنات والوں اکھیاں کھول کے محبت کائمرے لڑا کے ختم نبودہ تحفظ دا جملہ دماغ اندر بٹھا کے اے منظر دیکھو مسئلہ یاد کرو اللہ پاک نے پاک نبی نو پوری کھنات دے نبیاں نے نبی بنایا اس واسطے تاکہ پتا چل جائے میں خالقاں مخلوق ہے میں خدا اے مصطفیٰ میں شان دینے والا شان دینے والا میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا یہ گنے گاروں کو چھپانے والا میں قدیر تو پشیر میں خبیر تو سراجب منیر جنت میری تو کوثر میرا ساکھی تو کتاب میری زبان تیری کلام میرا ادا تیری مسرہ گیار ہے عبادت میری کل نبیوں کے آگے امامت اور بولو کل نبیوں کے آگے امامت جدو نبیان نبی پاک لوں اپنا امام تیرا حبر من لیا اپنا نبی من لیا تو انو کی تکریف ہے تو انو کی تکریف ہے تو انو کی آفیت اہدی اندر ہے نبی پاک لوں آخری نبی من لو اہدی اندر نجات ہے اہدی اندر کامیابی ہے اللہ عمل دی توفیق دے آخر دعوان نبی پاک لوں نبی پاک لوں